بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو برائے جماعت دوم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب اپنے گروہ میں حریت سے ہوں گے بیٹا آج ہم دوسری جماعت کی اردو کا سبق نمبر تیرہ پڑھیں گے جس میں ہم اپنے پچھلے اسباق کی دورائی کریں گے تو آج کے سبق میں کیا کیا سیکھیں گے حروف کی عادی اشکال مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پور کرنا ہم آواز الفاظ الف بائی ترتیب اور سبق میرا خدا نات اور اچھا سلوک کی مشک کریں گے تو سب سے پہلے خروف کی عادی اشکال کو دیکھیں گے بیٹا آپ خروف کی عادی اشکال پہلے سیکھ شکے ہیں اب آپ کے لئے مشکل نہیں ہے تو بیٹا یہاں پر کچھ حروف دیئے گے ہیں آپ کو سیکرین پر نظر آ رہے ہوں گے بے پے تے تے سے جیم چے اے خے تو اسی طرح ان کے ساتھ ان کی عادی اشکال بھی لکھی گئی ہے تو بیٹا اب آپ دیکھیں کہ بے کی پوری شکل کیسی ہے اور اس کی عادی شکل کیسے لکھی گئی ہے آپ نے اسی طرح سے اپنی روف کاپی کے اوپر ان کی پریکٹس کرنی ہے ان کی مشک کرنی ہے اور ان کو لکھنا ہے ان جو بھی حروف دیئے گئے ہیں ان کو لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے بیٹا ہمارا اگلا سوال ہے مناسب الفاظ لگا کر حالی جگہ پور کریں تو بیٹا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی کتاب سے لی گئی ہے مشک تو بیٹا یہاں پر کچھ تصویر بھی ہیں اور ساتھ اس کے الفاظ دیئے گئے ہیں جیسے صبح ہوئی یا رات ہوئی تو ساتھ سورج کی تصویر ہیں تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے یعنی صبح ہوئی تو حالی جگہ میں کیا ہے گا صبح ہوئی آگے ہیرہ سوئی یا ہیرہ جاگی تو جب صبح ہوئی تو کیا ہوا ہیرہ جاگی اس کے بعد کیا ہوا دان صاف کیے یا دان دھوئے دان صاف کیے کتاب پڑی ہیرہ سکول گئی تو ہیرہ سکول گئی اور ہیرہ سکول جاتی تو کیا ہوگا ہیرہ سکول گئی گھر آئی یا گھر جاتی کیا ہوگا گھر آئی شہب آئی کھانا کھایا یا کھانا سوچا کھانا کھایا تو بیٹا یہ حالی جگہ ہیں آپ نے ان تصویر کو مدے نظر رکھتے ہوئے حالی جگہ کو دورانہ ہے اور رف کا پی کے اوپر اس کی مشک کرنی ہے ہمارا اگلا سوال ہے ہم آواز الفاظ تو بیٹا ہم آواز الفاظ کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم آواز الفاظ کیا ہیں ایسے الفاظ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوں وہ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جیسے پیارے میں کام در کہے تو پیارے کے ساتھ ہم آواز الفاظ کیسے ہوگا جیسے پیارے خمارے پیارے سارے وغیرہ اسی طرح میں ہیں کام نام شام تر پر سر اور کہے سہے وغیرہ تو یہ کیا ہیں یہ ہم آواز الفاظ ہیں ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں علیف بائی ترطیب تو بیٹا علیف بائی ترطیب بھی پہلے آپ سیکھ چکے ہیں یعنی علیف بائی ترطیب سے مراد یعنی حروف تحجی کے مطابق جیسے حروف تحجی ہوتی ہے علیف بے اس کے مطابق الفاظ کو لکھنا یعنی اس کو کہتے ہیں علیف بائی ترطیب مسئلہ یہاں پر کچھ نام دیا گئے ہیں علی آمنہ مریم احمد اور سارا تو ان کو علیف بائی ترطیب میں لکھیں گے تو بیٹا اب آپ دیکھیں گے کہ حروف تحجی کے مطابق سب سے پہلے کیا آتا ہے کیا آئے گا احمد آمنہ سارا علی اور مریم اسی طرح بیٹا آگے کچھ سبزیوں کے نام دیئے گئے ہیں وہ ہیں ٹماتر شلجم اروی پالک توری تو اس کو بھی آپ نے علیف بائی ترطیب کے ساتھ لکھنا ہے یعنی کہ حروف تحجی کے مطابق تو حروف تحجی میں سب سے پہلا حروف کیا ہوتا ہے علیف ہوتا ہے یعنی پہلے اروی آئے گا پھر پالک پے پھر تے سے توری پھر تے سے ٹماتر اور پھر شین سے شلجم تو کیسے ہوں گے اروی پالک توری ٹماتر شلجم تو بیٹا یہ علیف بائی ترطیب تھی اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں میرا خدا تو بیٹا اس کے سوال ہیں کہ دنیا کس نے بنائی تو بیٹا آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے بتائیے شاہ باہ دنیا اللہ تعالی نے بنائی نمبر دو ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام بتائیں تو اللہ تعالی نے تو سب چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالی نے سب کچھ بنائیا تو ان میں سے چند کے نام ہم بتا سکتے ہیں جیسے زمین آسمان انسان ہیوان چین پرین اور دراغ پھل پھول یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے ہی بنائی ہیں اب ہم سبق نات کی طرف چلتے ہیں تو نات کے سوال ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے حضرت محمد شعباش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں شعباش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے شعباش مکہ میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی عادت بتائیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صادق اور آمین یعنی ہمیشہ سچ بولتے تھے اور اماندار تھے اب ہم سبق اچھا سلوک کی طرف چلتے ہیں تو اس کے سوال ہیں سوال نمبر ایک ہے بوڑی عورت کہاں رہتی تھی تو اچھا سلوک کے مطابق بوڑی عورت کہاں رہتی تھی مکہ میں شاہ باج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑی عورت کے گھر کیوں گئے کیونکہ بوڑی عورت نے کافی دنوں سے پوڑا نہیں پھینکا تھا آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اگلا سوال ہے حروف الگ کریں تو بیٹا یہاں پر الفاظ دیئے گئے ہیں عورت اسلام کانٹے راستے بیمار سلوک تو ان کے حروف کیسے الگ کیے جائیں گے جیسے عورت ہے تو آئین واو رے اور تے کیا بن جائے گا عورت اسی طرح اسلام علیف سین لام علیف میم کیا بن جائے گا اسلام آگے ہے کانٹے کاف علیف نون تے اور بڑی یہ کانٹے اگلا الفاظ ہے راستے رے علیف سین تے اور بڑی یہ کیا بن جائے گا راستے آگے ہے بیمار بے چھوٹی یہ میم علیف اور رے کیا بن جائے گا بیمار آگے ہے سلوک تو سلوک کا کیا ہوگا سین لام واو اور کاف کیا بنا سلوک اگلا سوال ہے دروس کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں نمبر ایک ہے بوڑی عورت مندینہ میں رہا کرتی تھی تو بیٹا بوڑی عورت کہاں رہتی تھی مکہ میں شاہ باز تو یہ کیا ہوگا کراس ہمیں لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے تو یہ کیا ہے ٹک شاہ باز اس کی آگے آپ ٹک کا نشان لگائیں گے تو بیٹا یہ ہمارا آج کا سبق تھا مجھے امید ہے کہ جو سبق میں نے آپ کو پڑھایا ہے جو بھی ہم نے دورایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہوگی اور آپ اپنا روز کا کام روز کریں گے اور اچھے طریقے سے اپنے اسباق کی دورائی کریں گے اور امید ہے کہ آپ میری بات پر عمل بھی کریں گے اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ